بڑی خبر ہے سنجائے سنگھ سے جڑی ہوئی پتنی اور بچوں سے روز مل سکیں گے سنجائے سنگھ روز آدھے گھنٹے کا وقت ہوگا پتنی اور بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے سنجائے سنگھ کے وکیل بھی ان سے روز ملاقات کر سکتے ہیں کوٹ کی طرف سے یہ اجازت سنجائے سنگھ کو دی گئی ہے آج ہی کوٹ نے انہیں ای ڈی کی ریمانڈ پر دیا ہے پانچ دنوں کے لیے اب 10 اکٹوبر کو پھر سے سنجائے سنگھ کی پیشی ہوگی اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کوٹ آگے کیا کرے گا لیکن فلال پانچ دنوں کے لیے ای ڈی کی ریمانڈ میں رہیں گے سنجائے سنگھ